موسیقی تشریف لائے ہمارے گھر میں تشریف لانے کا ایک قصہ ہے آپ چون تشریف لائے حضر میں جابر کے والد جنگ اہد میں شہید ہو گئے تھے عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے تھے اور بہت سا قرضہ ان کے سر پہ تھا بہت سا قرضہ ان کے سر پہ تھا اور جابر اس قرضے کی بنا پھر پریشان تھا اور جو قرض خاتے وہ بھی پریشان کرنے لگے تو چونہ صاحب کا بات تھا نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا بات تیار ہو چکا ہے قجوریں پک چکی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو قرضہ ہے ان قجوریں بہت کم ہیں قرضہ زیادہ ہیں تو آپ تشریف لائیں اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قرضہ ادا کریں اور لوگ جب دیکھیں گے کہ قجوریں تو بہت کم ہیں تو آپ کو دیکھ کر مجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور معاملہ سہل رہے گا تو آپ تشریف لیں فرما کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا تم ایسا کروں کہ قجوروں کو قٹائی کر لو اور ہر نوع کے قجوریں الگ الگ دھیر کی شکل میں رکھ لو مختلف قجوریں ہوتی ہیں جیسے عجوہ ہے یا فلان اور فلان تو ہر قسم کے قجوریں الگ دھیر رکھا دو میں آؤں گا اور خود اپنے ہاتھ سے قرضہ ہوں اور زیادہ کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گے تشریف لے گا ہم کے گھر قرضقہ بھی موجود تھے اور قجوروں کے دھیر لگے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھیر کو شروع کیا اور ایک ایک کو بلانا شروع کیا تمہارا جتنا قرض ہے اتنا تو آپ اس کو ناب کا جو پیمانہ ہوتا ہے ناب کا سا وغیرہ اس سے ناب کو اس کا قرض ادا کرتے دوسرا تمہارا تیسرا چوترا جابر کہتے ہیں کہ سارے قرضقہ فارغ ہو گئے اور ایک دھیر بھی ختم نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اتنی برکت ڈالتے بجا کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت پھر جابر رضی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا صحابی پھر قرضہ ان کے والد جابر کا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے تھے جب یہ شہید ہوئے جنگ ارہد میں تو اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیخ علبانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جابر رات اللہ تعالیٰ نے تیرے بات کو اپنے سامنے بٹھا کر رو برو باتیں گئی وہ شہید ہو جئے تھے اپنے سامنے بٹھا کر رو برو باتیں گئی اور ایک بات یہ بھی یہ کیا ہے کہ عبداللہ کو خواہش کرو عبداللہ نے کہا کہ ہر نعمت مجھے میسر آگئے اتنی بشارتیں مل گئیں کوئی خواہش باقی نہیں ایک خواہش ہو سکتی ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیں تاکہ اسی طرح تیری راہ میں جہاد کرو اور شہید ہو کر دوبارہ تیرے پاس آجا یہ ایک خواہش ہے اللہ پاکہ فرمای کہ ہمارے حتمی فیصلہ ہے یہ جو ہے صورتحال ایک ہی بار ہوتی ہے دوبارہ دنیا خائم نہیں ہوتی یہ اس خاندان سے اللہ تعالیٰ کی محبت نبیل اسلام کی محبت کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ڈھیر بچا لیے جابر کے لیے اور ایک ہی ڈھیر سے سارے قرضہوں کو فارغ کر دی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بل سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی